ہمارے نبی نے فرمایا شابان کے آخیر آخیر میں صحابہ اکرام کو ایک دعا سکھ لاتے تھے کونسی دعا اللہم سلیم نی لی رمضان آپ اس کا اردو ترجمہ یاد رکھ لیجئے اگر عربی آتائے بہترین ہیں عربی میں پڑھ لینا چاہیے لیکن عربی یاد نہیں ہے اللہ سے دعا مانگ لینا چاہیے اللہم سلیم نی لی رمضان اے اللہ تم مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا کیا مطلب ہے اللہ تم نے فضل کا ماملہ فرمایا رحم کا ماملہ فرمایا عفیت کا ماملہ فرمایا تو کئی ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان میں مجھے کوئی بیماری لگ جائے بیماری کی وجہ سے میں روزے نہ رکھ سکو راک کی تراوی نہ پڑ سکو یا کوئی اور مسئبت مجھ پر آ پڑے یا دنیا سے جانا پڑ جائے اے اللہ تم نے جب فضل کا ماملہ فرمایا ہی ہے تم نے کرم کا ماملہ فرمایا ہی ہے تو نے رمضان کے قریب بلکل پہنچا دیا ہے اب تو ہمیں آفیت کے ساتھ رمضان نصیب فرما دینا سلامتی کے ساتھ رمضان نصیب فرما دینا اور جب تک رمضان کا مہینہ گدر نہ جائے تب تک ہمیں سلامت رکھنا کوئی تکلیف میں مبتلا مت کر دینا کوئی پریشانی میں مبتلا مت کر دینا اللہم سلیم نی لی رمضان پھر فرمایا وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي اے اللہ اگر تو نے سلامت رکھا یہ طرح احسان ہے یہ طرح کرم ہے یہ طرح فضل ہیں ہمارے نبی نے اپنی امت کو کیسی پیاری دعا سکھلا دی جب رمضان کا مہینہ مل گیا تو کہی احسان ہو جائے کہ یہ رمضان سمو سے کھانے میں نے بجیے کھانے میں نے تیری میری میں گدر جائے جب رمضان کا مہینہ ملائے تو رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامت رکھنا کیا مطلب ہے اے اللہ تُو نے فضل کا معاملہ فرما کر رحم کا معاملہ فرما کر آفیت کا معاملہ فرما کر احسان کا معاملہ فرما کر تُو نے ہمیں رمضان دے دیا ہے تو کہی احسان ہو جائے کہ رمضان بھی گفلت میں گزر جائے جیسے گیارہ مہینے میں ہم آرام سے سوتے رہتے ہیں گیارہ مہینے میں گفلت میں زندگی گزارتے ہیں تو کہی احسان ہو جائے کہ رمضان بھی گفلت میں گزر جائے رمضان بھی گفلتوں میں رمضان بھی اللہ کو ناراض کرنے میں رمضان بھی تیری میری میں رمضان بھی آپس کے لڑائی جگڑوں میں گزر جائے اللہ رمضان کے مہینے کو ہمارے لئے سلامت رکھنا یعنی گناہوں سے ہم بچ جائے پھر فرمایا بس اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے بھی عمال کے اللہ پاک توفیق نصیف فرمائے اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمالے تو دعا میں ہمارے نبی نے مانگا اس دعا کو مانگنے کا احتمام کرنے کی برکت سے اللہ عید آنے تک کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا بلکہ سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ مقدر فرمائے گا اور سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا اور میں نے آپ کو بتلایا جس کا رمضان کا مہینہ صحیح صالم گزر گیا اس کا پورا سال صحیح صالم گزر گیا اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو آفیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزرنا مقدر فرمائے